اگر مسلمان لڑکیاں صرف مسلمان لڑکوں سے شادی کریں تو ان کے لیے کیا فائدہ؟ 1. سب سے پہلے آپ کو ایمانداری سے ہاتھ نہیں دھونی ہوں گے 2. آپ پر تشدد نہیں کیا جائے گا آپ کو شراب کی زیر اثر مارا پیٹا نہیں جائے گا 3. دوسروں کی طرح شوہر کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں نیاغ نہیں کرنا پڑے گا 4. شوہر خراب ہونے کی باوجود آپ آسانی سے طلاق لے کر اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں 5. آپ کو مٹے کے تیل یا گس سلنڈر سے جلانے سے نہیں مارا جائے گا 5. جو شوہر آپ سے محبت کرتا ہے وہ پاکیزہ ہوگا اس کی شرم گاہ ناپاک نجس نہیں ہوگی 6. مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے بعد آپ کو اپنی باپ کے گھر کی طرح قورما بریانی چکن روست پیا نالا نہاری ملے گی جو آپ کو نہیں مل سکتے اگر آپ کسی غیر مسلم کے پاس جائیں تو آپ کے لیے آلو ملے گی ساری زندگی صرف بیگن، چکندر، شلجم کھیلاؤ گی گوشت دیکھنے کو ترسیں گے 7. آپ کو گائے کا گوبر نہیں کھانا پڑے گا اور نہ ہے گائے کا پیشاب پینا پڑے گا بلکہ آپ کو زمزم جیسا پاکیزہ پانے پینے کا موقع ملے گا 8. گائے کا گوبر کبھی سر پر نہیں لانا پڑے گا اور نہ ہے سہن میں لپیٹنا پڑے گا 9. آپ کو غار میں ڈھونگے بابا کی پاس نہیں جانا پڑے گا اور نہ ہے آپ کو بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑے گا 10. آپ کی والدین بھائی بہنوں کو معاشری میں ہمیشہ عزت سے بالاتر رکھا جائے گا 11. آپ کی لیے آخرت میں جنت کا راستہ کھل جائے گا 12. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہوں گے 13. تم سے اسلام کی ایک نسل پروان چڑھے گے 14. بھنوئی، خالہ، خالہ، مامو، بھوپ ہی بھا بھی آپ کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے کیوں کہ اسلام نے آپ کو ہجاب سے نوازہ ہوگا 15. آپ کو جہیز کے لیے قتل نہیں کیا جائے گا 16. آپ کے شوہر کے 5 سے 3 گل فرینڈز نہیں ہوں گے جو باہر رہ سکیں اسلام نے حرام تعلقات پر پابندی آئید کی ہے دوسروں کی طرح مستثنی نہیں 17. آپ کو غیر فطری جنسی تعلق نہیں کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہی کہ آپ غیر فطری جنسی تعلقات سے محفوظ رہیں گے 18. مرنے کے بعد آپ کو بھی رحمی سے نہیں جلایا جائے گا بلکہ آپ کو پوری احترام کے ساتھ دفن کیا جائے گا فائدی اتنی ہے کہ لکھتے وقت تحریر کم ملتے ہیں بہنو یاد رکھو جو عزت تمہیں تمہاری دین اسلام میں ملے گی وہ تمہیں کوئی اور نہیں دے گا تمہیں نوچ نوچ کر چھوڑ دیں گی تمہیں مار ڈالیں گی یا بیچ دیں